سب کی خبر لے سب کو خبر دے اس کے باوجود لوگوں میں گرمی آگئی ہے آپ پوچھیں گے کس بات سے گرمی تو گرمی اس لیے آگئی ہے کیونکہ مولانا یاسو عباس کے فیور میں یعنی شیعہ کالیج کے بخش میں ایک فیصلہ آیا ہے جس سے مولانا قلب جواد کو شکست ہوئی ہے مولانا قلب جواد ہی نہیں بلکہ ان کے دلال شمیل بابرچی اور دوسرے لوگوں کے مو بند ہو گئے ہیں ہم جاننا چاہیں گے ڈاکٹر مرزا طیب جو یاسو عباس کے بھائی ہیں کی فیصلہ کیا آیا ہے کس کو کا فیصلہ ہے اور یہ عدالت میں کب مقدمہ ڈالا گیا تھا یہ بھائی بتائیں یہ دیکھیں کہ یہ 20 اکٹوبر 2013 سے حسن سجاد موسوی صاحب نے اس لڑائی کا آغاز کیا جس کے اندر ان کی پشت پہ مولانا قلب جواد جو تھے وہ مسلسل لگے ہوئی تھے اور اس کے بعد میں ہوتے کرتے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پیلل ایک بورڈ بنا دیا شیعہ کولک بورڈ آف ٹرسٹیز کے سامنے ایک فرضی قسم کا بورڈ بنا کے کھلا کر دیا اور اس بورڈ کے ذریعے انہوں نے ٹپی ریسٹار سوسائیٹیز کیا آبجکشن داخل کیے اس کے بعد میں ٹپی ریسٹار سوسائیٹیز سے فیصلہ جو ہے مولانا تھر صاحب خبلہ کے فیور میں ہوا اور اس کے بعد میں جو ہے انہوں نے جو ہے وہ سنگل پینچ سے جو ہے وہ یہ مقدمہ جیتے ہیں پھر دیویڈ بینچ سے جو ہے وہ شیعہ کانیت مورٹ آف ٹرسٹیز مقدمہ جیتا cousins کے بعد میں یہ مقدمہ جیتا ہے اس ڈیویڈ بینچ سے سات جنوری ادوہزار سولہ کو اور سات جنوری دوہزار سولہ کو مقدمہ جیتنے کے بعد اس میں مولانا خدیب اکبر مولانا آتھر صاحب قبلہ کی صحیح خراب ہوئی اور اس کے بعد 26 وروری کو ان کا انتقال ہو گیا 26 وروری کو ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں جو ہے یہ مقدمہ جو ہے یہ لوگ ملکے انہوں نے ایک حدیث حسین صاحب برنامی جو ہے وہ ایک صاحب تھے جن کو انہوں نے اپنے فرضی بورڈ کا سگریٹی بنا دیا اور ان کے ذریعے جو ہے وہ انہوں نے مقدمہ داخل کرائیا اور اس کے بعد میں جو ہے وہ انہیں صاحب مقدمہ کرتے رہے اور سپریم بورڈ میں جو ہے وہ لڑائی کرتے رہے اور آپ سمجھ لیے کہ یہ کتنا گر گئے تھے مولانا قلب جواز تھا کہ جس دن مولانا آتھر صاحب قبلہ کا سیوم تھا تیجے کی مجلس تھی اس دن جو ہے وہ انہوں نے چلوائی پہلی تھے سپریم بورڈ میں اور اس کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ کو بڑی دفقت ہوئی کیونکہ جو ہے والد کا انتقال ہوا تھا اور اس کے بعد میں جو ہے وہ کیس بھی دیکھنا ہے تو بہرحال ہم لوگوں نے جو ہے وہ مقدمہ لڑا اور اس وقت جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ اس کے ہدایت حسین صاحب کے بعد جو ہے مولانا قلب جواز صاحب اس فرضی بورڈ کے سیگریٹی بن دے اور اس فرضی بورڈ کے سیگریٹی بننے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ہدایت صاحب کی جگہ پر انہوں نے چار سمالا اور جو ہے یہ سپریم بورڈ میں لاؤتے رہے اور کل جو ہے وہ ہمارا ان کا مقدمہ جو تھا وہ سپریم کورٹ نے خارج کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ بلت ہیں اور انہوں نے جو ہے جو فرضی کیا تھا کہ دوہزار چودہ میں انہوں نے جو ہے میٹنگ دکھائی تھی بورڈ آف ترکیز کی اس کے بعد میں جو ہے وہ چھیا کالج کے کانسیوشن کے اعتبار سے جو ہے وہ ہر پانچ سال پہ جو ہے وہ بورڈ آف ترکیز کے جو ہے وہ آفیس بیررز کا الیکشن ہوتا ہے ان آفیس بیررز کے الیکشن میں انہوں نے جو ہے وہ دوہزار چودہ میں تو میٹنگ کی لیکن دوہزار انہیس میں جو ہے وہ کوئی میٹنگ نہیں کی اور فرضی والا کر کے جو ہے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ چوبیس میں جو ہے وہ دیس میں خود سیگریٹی بن گئے بائیس میں اور بائیس میں سیگریٹی بن کے جو ہے انہوں نے مقدمہ جو ہے اپنی سپریم بورڈ میں لاؤنا شروع کر دیا اور فرضی طریقے سے یہ سیگریٹی بنے اسے فرضی بورڈ بھی جا اس کے پرزی سکرٹی تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ کل جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان کے مقدمے کو خارج کر دیا اور جس میں جو ہے مولانا کل بے جوان صاحب کو شکر ملی ہے مولانا استرخاری صاحب نے ظاہر بتایا ہے کچھ لوگوں کو جہاں تک ان کی آواز پہنچی ہے کہ یہ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اس کے بعد اگر یہ اپنے کو شریعت کا جانکار کہتے ہیں کیا انہیں جھوٹی باتوں کو لے کر کورٹ اور عدالت میں جانا چاہیے تھا اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھئے انہوں نے جو ہے ان کا پورا کھیل فرضی وارکہ ہے اور یہ فرضی چیزیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے نظر میں جو ہے چونکہ ایکسیڈنٹل جناب ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ میں جب ان کے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا وہ مرتا کاشید جناب ہیں اس کے اندر ان کو جو ہے وہ امامہ پہنا دیا گیا جیسے جو ہے وہ مرتا کاشید میں نوخی ملتی ہے ویسے مرتا کاشید میں ان کو مشتہد بنا دیا گیا اور یہ سارے شرائط جو ہیں پیش امام کے کیا شرائط ہیں مشتہد کے کیا شرائط ہیں ان شرائط کو یہ بالکل جانتے ہی نہیں ہیں اور آپ دیکھئے کہ جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر چھوٹا پورتان لگانا ان کی عادت ہے بیشا ہے شیعار ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ شیعہ فارلش کے اوپر بھی جو ہے وہ قابض ہونا چاہتے تھے اور الحمدللہ کی جو ہے وہ کل ان کو آہ پورٹ کے ذریعے جو ان کو شکست حاصل ہوئی وہ ایک بہت بڑا ان کے لیے طبق ہے اور ان کو سوچنا پلے گا کہ ابھی بھی جو ہے یہ کیا جھوٹ اور فرید پر اپنی دکان چلائیں گے یا جو ہے وہ اس سوکرین پورٹ کے دسیزن سے کچھ سبخ لیں اب ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ان کو چاروں طرف سے شکست حاصل ہو رہی ہے یتیم خانہ کو انہوں نے بند کروایا جھوٹے لیٹر کے ذریعے جو ہے شمیم صاحب کو پتھایا شمیم صاحب کی دوسری ویڈیو آنے والی ہے جس میں شمیم صاحب قلب جواد کو بھی ننگا کریں گے اور جو ہے علی زیدی کو بھی ننگا کریں گے کی ان لوگوں کی شاجیس کس طرح سے تھی کی یتیم بچوں کو بھگا دیا جائے اور یتیم خانے پر قبضہ کر لیا جائے تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ جو کامیابی آپ کو حاصل ہوئی ہے اب یہ سپریم کورٹ کے علاوہ کہا جائیں گے سپریم کورٹ کے بعد جو ہے دیکھیں سارے راستے بند ہیں راستے بند ہیں سب کچھ ہے قاتل کے سوا اب جو ہے وہ ملہب یہ کہ کوئی راستہ ان کا کھولا نہیں ہے اور یہ جو ہے وہ شاہر سی بادے کے اپنے گھر میں بیٹھیں گے اس کے بعد میں دیکھیں کیا ہے کہ یہ الزام تراشیاں کرتے رہے اور ہم لوگ کے اوپر اور مولانا خاص طور سے مولانا یاسو عباس صاحب کو ٹارگٹ کرتے رہے آپ بتائیے کہ کالیج آ کے دیکھیں کہ آپ نے کالیج میں دیکھیں کہ کالیج کا کیا ڈبلکمنٹ ہوا ہے کالیج کے اندر اکتے عرصے میں کیا حالات بدل گئے ہیں اس وقت کالیج ایک ریٹ کا کالیج جو ہے وہ ہے اس کے بعد میں سارا انفرسٹرکچر اور ساری چیزیں جو یاسو عباس صاحب تبلانے مہجیاں کرائیں اور جو پرسنلی جو ہے وہ محنت کرتے ہیں تو یاسو عباس صاحب اوپر جو بھی الزام تراشی کرتے ہیں تو مال خوری کا الزام جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ جو ہے وہ اتنا ڈبلکمنٹ ہو رہا ہے اور آج تک بھی اتنا ڈبلکمنٹ نہیں ہو سکا پھر جو دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کالیج کو یونیورسٹی بن جانا چاہیے تھا یہ بھی واضح کرنا ہے کہ شیعہ کالیج کا مینجمنٹ چور ہے دھشت ہے اور اب تک شیعہ کالیج کو یونیورسٹی ہونا چاہیے تھا تو اس چیز کو ہم واضح اس وجہ سے کرنا چاہیں گے کہ شیعہ کالیج دیکھئے دیکھے ایک گورمنٹ ایڈیڈ ادارہ ہے اور جو سرکار سے جس کے تیچر اشارہ ساعت اضافہ جو ہے وہ تنخواہ اٹھاتے ہیں وہ سرکار ان کو تنخواہ دے دی ہے اگر سے ہم نے مان لیا کہ شیعہ کالیج کا جو ہے وہ مینجمنٹ جو ہے وہ چور کا ایمان ہے تو آپ یہ بتائیے کہ جو christian college ہے اس کا management تو صحیح ہے جو IT college ہے اس کا management کیسا ہے؟ کرامت college کا کیسا ہے؟ KKC کا کیسا ہے؟ KKV کا کیسا ہے؟ اسلامیاں کا کیسا ہے؟ ممتاز کا کیسا ہے؟ جین college کا کیسا ہے؟ IT college کا کیسا ہے؟ تو یہ سارے بھی colleges جو ہیں وہ یورسٹی کیوں نہیں بنیں؟ یورسٹی بننے اس وجہ سے نہیں بنیں کیونکہ یہ تو یہ بھائی پچھلے جمعہ میں انہوں نے اپنی غیبتی تقریر میں جمعہ میں نمازیوں کو گمراہ کیا اور ان سے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں ہی نہیں تو ہماری زندگی کے بعد شیعہ کالیج شیو کالیج بن جائے گا تو آپ یہ بتائیں کیا ان کی زندگی میں شیعہ کالیج شیو کالیج بنے گا یا ان کے مرنے کے بعد بنے گا لیکن یہ تو ان کی حسرت رہ جائے گی کہ شیعہ کالیج کے قومی ادارہ ہے اور نہ یہ شیو کالیج بنے گا یہ شیعہ کالیج ہے اور اس کی مونوگرام پہ لکھا ہے لہذا جو ہے یہ کچھ دو چار ہندو حضرات کے تقرر پر جو ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ماتھر صاحب بھی پہلے تھے سرن صاحب تھے ویش صاحب تھے اور آپ کے شاہ مہان ٹنڈل صاحب تھے آپ کے جو ہے جو ماتھر صاحب جو تھے وہ پرنسپل بھی رہے تو اس طریقے سے جو ہے وہ بوت صاحب تھے اور شکلہ جی تھے آپ کے اسثانہ صاحب تھے تو یہ سب جو ہے وہ تقرر پہلے ہوئے تو کسی ٹیچر کے ہندو یا مسلمان ہونے سے کچھ ازارہ جو ہے وہ اپنی آئیڈالوجی نہیں بدلتا ہے جب اگر سے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو نہیں مل رہی ہے کوئی ٹیچر جو ہے وہ کوالیفائٹ نہیں مل رہا ہے تو کیا کیا جائے بچوں کو جو ہے وہ بینا استاد کے رکھا جائے یا کسی ایک اچھے استاد کا تخرر کیا جائے تو یہ ارزام جو ہے یہ لگائیں کہ ہم نے کیا کھایا مولانا یاسود باہ صاحب نے کیا بیچا اور ہندہ ہندوستانی سیاہ کو سباق میں رہ کر مولانا قلب جواز جو ہے وہ اس طریقے سے بی جے پی میں انوال ہو کر جو ہندو مذہب کے خلاف جو ہے وہ آباد اٹھاتے ہیں بن لفظوں میں جیسا کہ انہوں نے زہیر افتخاری صاحب کو بتایا کہ یہ دھرم پریورتن کرانے والے لوگ بھی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زہیر افتخاری صاحب کے خاندان کا دھرم پریورتن کر آیا اس کے بعد یہ ہندو مذہب کے خلاف ہیں وہ اسی ہندو جناب یوگی حاجتنا جس سے فائدے اٹھا رہے ہیں سرکاری ٹینڈر لے رہے ہیں وہ اپنا گھڑی کرانیا اس کی سیکلوں بیگا زمین کو پیچے ڈال رہے ہیں تو یہ دوگلے لوگ ہیں یہ راج پوت لوگ ہیں حاصل میں دیکھیں کہ مولانا جواز ساتھ رہے ہیں یہ راج پوت ہیں جس کا راج ہوتا ہے یہ اس کے پوت ہیں اس سے پہلے یہ ماجبتی جی کے پوت تھے اس سے پہلے مولانا سنگھ جی کے پوت تھے اس سے پہلے اکلے شادل جی کے پوت تھے آج یہ راجناچ جی کے پوت ہیں آج یہ یوگی حاجتناچ جی کے پوت ہیں لہٰذا یہ راج پوت ہیں اور ان کو کبھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تیب صاحب ان کا جو مداری ہے شامیل باورچی وہ آپ کو بہت للکارتا رہا ہے اور پچھلے دنوں بھی اس نے کہا کہ جو ہے آپ کے حلق سے شیعہ کالیج نکال لیا جائے گا اب اس فیصلے کے بعد کیا اس کا مو بند ہو جائے گا مولانا کلبے جواد کی طرح گھنگا بن جائے گا بہرہ بن جائے گا یا اب بھی بولے گا لی وہ ان کے اگر سے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے وہ اللہ نے دی ہے تو جو ہے وہ آئیں اور جو ہے وہ نکالیں گا اس کے بعد میں جی سپریم کورٹ کے پل پہ جو ہے کہ کہہ رہے تھے کہ میں حلق میں ہاتھ ڈال کے کالیج نکال دوں گا آج دیکھئی تھی جو ہے وہ کتنے کالیج نکالا آج ان کی بڑھ بولی پن جو ہے وہ کہاں پہ گیا دیکھیں اللہ تو جو ہے بڑھ بولا پن جو ہے وہ پسند نہیں ہے تکبر پسند نہیں ہے اور اس سب میں تکبر جو ہے وہ بہت ہو گیا ہے جیسے اللہ نے شیطان کو جو ہے وہ تکبر کی بنیاد میں جو ہے وہ نکالا تھا ایک دن ان کو بھی قوم نکالے کی جھوٹے مار کر کہ ان کو بھی تکبر ہو گیا ہے طیب صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ کیا قدم اٹھائیں گے کیونکہ یہ تو ابو لہب کی طرح مسجد میں اعلان کرتے ہیں کہ تم فلانے کی بات نہ سنو فلانے کی ویڈیو نہ سنو جس طرح سے رسول اللہ کے لیے بادھائیں ابو لہب معیہ کرتا تھا اور لوگوں کو روکتا تھا تو آپ اپنی بات کیسے لوگوں تک پہنچائیں گے زیادہ سے زیادہ تل لوگوں تک یہ مکر اور فریب دینے والا مداری ہے جو مکاری پر اپنی دکان چلا رہا ہے اور آپ کو میں بتاؤں گے ان کی مکاری کیا ہے ایک زمانہ وہ تھا آپ یاد کیجئے کہ یہ مولانا آغاروی صاحب قبلہ کو پاگل دیوانہ سلی کہتے تھے آج آغاروی صاحب اچھے ہو گئے اس کے بعد میں اس سے گندی حرکت آپ کو بتائیں کہ جو ہے وہ ایک اشواق نامے جو ہے وہ بول کا پچھلے بول میں ممبر تھا جو ایک ہوتل میں ایاشی کرتے پکڑا گیا اور اس کو جو ہے وہ انہوں نے جمعہ میں جو ہے وہ خوب ہنگامہ مچایا کہ وہ جو ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ پکڑا گیا اور یہ کیا ہوا ہے وہ دنیا پر کا ادھم بچایا ہے اس کے بعد میں اسی اشواق کو انہوں نے الیکشن رہا دیا اور وہ جو ہے وہ صحیح ہو گیا جو ان کے پاس آ جائے اس کے گناہ دور جاتے ہیں جو ان سے دور رہتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے اور ان لوگوں کی قوم کی یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کو ایک ایسا نام بتائیے ایک ایسا نام بتائیے کہ انہوں نے اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو فائدہ پہنچایا ہو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمینٹ کریں